اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر حارون حفیظ ہے اور میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں بطور کنسلٹرن فیزشن اور ڈائریکٹر آف کالیٹی ان پیشنٹ سیفٹی اپنی خدمات انجام دیتا ہوں ایٹ ایس ای پریولیج کہ آج مجھے کہا گیا کہ میں انٹرنیشنل نرسز دے کے اوپر اپنا پیغام دوں میرا پروفیشنل انٹریکشن نرسز کے ساتھ بہت کلوز ہوتا ہے کیونکہ میری سپیشلٹی جو ہے وہ پیلیٹیف کیئر ہے جس میں کہ ہم ایسے تمام مریض جن کی بہت زیادہ ایڈوانسڈ علنیس ہوتی ہے ان کے سمٹمز یعنی ان کے مرض کے علامات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے سوشل اور سائیکلوجیکل پروبلمز کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کام کو کرنے کے لیے میرے لیے نرسز کا تعاون بہت ضروری ہوتا ہے اور میرا اپنا انیلیسز اپنے میڈیکل ایکسپیرینس کا یہ ہے کہ ڈاکٹرز جتنی مرضی میند کر لیں گوڈ میڈیکل کیر ڈیلیور ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ نرسز آپ کی اچھی نہ ہو تو کسی بھی میڈیکل کیر پروگرام میں کسی بھی ہسپتال میں نرسز فارم the backbone of that hospital and that medical service ہم پاکستان میں ابھی بھی نرسنگ کی پروفیشن کو میرے خیال سے وہ عزت اور وہ مقام نہیں دے پاتے ہیں جو کہ ان کو ملنا چاہیے I feel اگر ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو we are very vulnerable اور اس state میں ہماری مذہب ہماری شخصیت کسی بھی چیز سے بالاتر ہو کے ہماری خدمت نرسز کرتی ہیں ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ بیماری ان کو بھی لگ سکتی ہے وہ infection ان کو بھی لگ سکتی ہے and therefore I feel کہ nurses جو ہیں وہ ایک integral part ہیں کسی community کا صرف health care system کا نہیں so میرے خیال سے health care system اپنی جگہ nurses are an integral part of every community because the service they provide is humanitarian is khidmat and that is only deliverable by professionals of the highest standard میرے خیال سے میرا سب سے اہم پیغام اس day کے لیے یہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں بہت شدید ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم nurses کی education ان کی job کی profile ان کی career کی progression اور nursing issues کے اوپر research کے اوپر بہت focus کیا جائے میں اس پیغام کے طرح یہ message دوں گا تمام ان لوگوں کو جو health care system میں جو stakeholders ہیں جو nursing میں stakeholders ہیں کہ خدارہ ہمارے ملک میں nursing کی education اس کی research اور nursing کے job کے profile کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں دن بدن کوشش کرنی چاہیے اور سب سے آخر میں last but not the least میں یہ پیغام دوں گا اپنے hospital کی تمام nurses کو کہ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں پیغام کروں گا جی اپنے fاکت ہوں سب سے بخش کی